موسیقی بوجہ دیکھ رہی ہیں آپ موسم کا مزاج کیا بدلہ سب جو ہے وہ اسٹوڈیو سے باہر رہنا سب کو زیادہ اچھا لگ رہا ہے اب شرتکہ کو دیکھ لیجی آپ کبھی آپ اور امیت باہر اسکیپنگ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے تھے اب شرتکہ جو ہے وہ ایک دن امیت کے ساتھ بیٹا لوپ کرتے ہوئے باہر نظر آئیں اور آج دیکھیں شرتکہ ایک بار پھر سے آج اکیلے چلی گئے آج اکیلے چلی گئے حسین آپ نے بھی تو میرے ساتھ میں باہر سائکلنگ کی تھی کتنا مزایا تھا لیکن آج میں وام اپ سیشن باہر سے اس لیے کر رہی ہوں تاکہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کر سکو جو مونسون میں ہیومیڈیٹی کا بہانہ بنا کر ورک آؤٹ کرنے سے فیزیکل ایکٹیویٹی کرنے سے بچتے ہیں شرتکہ لوگ یوگ ایکسرسائز چھوڑنے کی سوچ بھی کیسے سکتے ہیں وہ بھی تب جب ایسی ڈرانے والی ریپورٹ سامنے آ جاتی ہیں اور کہتی ہے کہ دیش میں کروڑوں یوانوں اور بچوں کی کڈنی خراب ہیں اور ڈر اس بات کا زیادہ ہے کہ ان میں سے پچاس فیصد ایسے ہیں جنہیں اپنی بیماری کی جانکاری ہی نہیں خبر ہی نہیں ہے بیماری پتا ہو تو وقت پر علاج ممکن ہے ورنہ یہ کنڈیشن کرونک کڈنی ڈیزیز میں تبدیل ہو جاتی ہے اور پھر ٹرانسپلانٹ کی نو بتا جاتی ہے حسین ٹرانسپلانٹ کے لیے ڈونر ہی کاملتے ہیں اب ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو کئی کئی سال تک انتظار کرنا پڑتا ہے اس لیے الیگل کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کاروبار دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور حالات کچھ ایسے ہو چلے ہیں کہ چار سے پانچ لاکھ روپے ڈونر کو دے کر ضرورتمند مریضوں کو وہی کڈنی پچیس سے تیس لاکھ روپے میں بیچی جاتی ہے جب تک کڈنی نہیں ملتی تب تک ان مریضوں کو ڈالیسز کے بھرو سے رہنا پڑتا ہے اور اس لیے گردوں کی صحت کا خیال رکھنے کی بڑی ضرورت ہے خاص کر مونسون میں کیونکہ اس موسم میں ہونے والا وائرل انفیکشن نیمونیا لنگز کے ساتھ کڈنی پر بھی بار کر رہا ہے یعنی اس موسم میں تمام وائرل بیکٹریل انفیکشن اور نیمونیا سے لڑنے کے ساتھ ساتھ کڈنی کو بھی بچانا بہت ضروری ہے جس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یوگ ایکسسائز کیجئے خوب پسینہ بہائیے جیسے یہاں سٹوڈیو میں پوجہ کر رہی ہیں اور وہاں باہر شرطی کا تو چلیئے اب شرطی کا آپ ذرا اندر آئیے اور یہاں پر بھی آ کر کچھ لوگوں کو موٹیویٹ کرئے یہاں آپ کے لئے میٹ بچھائے جائے گا اور یہ میٹ آپ کا انتظار کر رہا ہے اور سوامی جی بھی اب ہمارے ساتھ جڑ لیں سوامی جی آج کڈنی کو سو سال تک ہیلدی رکھنے کا اپائے ہمیں آپ سے جاننا ہے کیونکہ بہت ساری کڈنی کی پریشانیوں والے لوگ جو ہیں ہمیں لگاتار لکھ رہے تھے تو آج کڈنی کو بچانا سوامی جی پرنام بہت بہت سواگت ہے آپ کا پوری دنیا کی کڈنی ہمیں اچھی کرنی ہے اور دیکھو یہ یوگ جو ہم روز کر رہے ہیں ورکشاہ سن سے تیڑا سن سے سرو کر کے اور ورشات میں پورا فیش گوکھرو جوردار ہوگا ہوا ہے فیش گوکھرو اور یہ بھی حریانہ راجستان پشی متر پدیش میں تو بہت تعداد میں ہوتا ہے پنرنوہ گوکھرو پنرنوہ اس کا رس بلاتے ہیں نیم پیپل کے پتوں کا رس بلاتے ہیں اور جڑی گوٹیوں کے ایشٹیک سے بنیوی رینوں کے لاتے ہیں اور جن کا کرٹی نیم نو سے اٹھا رہے تو کو گیا اس کو بھی ہم نے ریورس کیا ہے ایسے ہم نے ایک جام پر پرستوط کیے ہیں انڈیا ٹی وی پر ریال ورڈ ایویڈنس جس کو ہم کہتے ہیں اور ہاں سبھے سبھے جب آپ ایسی چلتے ہیں نا ایسے اور دوڑتے ہیں اس سے پوری کڈنے ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے جو کھلے میں دوڑ سکے اس سے زیادہ تو بڑا کوئی سو بھاگی نہیں ہو سکتا جن کو کھلے میں دوڑنے کا آؤثر نہیں ملتا وہ گھر پر ہی کریں اور جو تیجی سے نہیں دوڑ سکتے وہ بیٹھے بیٹھے ہی پرنائیم کریں جیسے ہماری یہ بہن جی کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی کتنا بزر کم کر لیا سات کلو اے بڑے فائدے میں رہی ہے کتنا ہو گیا تھا ایک سو چوبیس ہو گیا تھا اور دونوں بیٹیوں کو بھی یوگ میں ڈال دیا ایک دونوں بیٹیوں کو بھی یوگ میں ڈال دیا اور خود بھی پرنائیم کر کے ہی کپالو ہاتھی انولوم ملوم کر کے ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اب ورشاریتوں میں لیور کے بعد کڈنی پر جو برا اثر پڑ رہا ہے آج اس سے پوری دیش کو بچائیں گے اور یہ دیکھو روج ہمارا کم سے کم پانچ میٹ تو پاور یوگ ہوتا ہی ہے وہ تو ابھی بھی کریں گے سامنے مدھیم یتی برکتی سے اور اس میں لوکی اس لئے رکھا ہے کہ لوکی کی سبجی کھلاتے یہ لوکی اور آملا دیکھو میں نے کہا بھئی آملا تو بھارہ میں نے بھی لگا رہتا ہے ایسے پیڑ پتنجلی میں ہے اس لئے لوکی میں تھوڑا سا آملا ڈال دیا اور تھوڑا گوکھرو تھوڑا دھنیا اس کا کارہ پیلا دیا گوکھرو دھنیا کا کارہ نیم اور پیپل کے پتوں کا رس اس لئے میرے بائیں طرف آج پیپل بھی ہے پیپل اور نیم اس کے پتوں کا رس یہ نیم رکھائے گا ہے یہ نیم یہ بھومیاں مولا یہ پتھر چٹا یہ تلسی اب تو گھر گھر میں لوگ لگانے لگ گئے اور جروری بھی ہے اور ورشات میں بہت اچھے سے لگ بھی جاتے ہیں تو دسگار سورا نمسکار کرنے کی عادت ڈالیں اکیلے ہو نہیں پاتا اور ہم نے اب لوگوں کو اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہے ہم نے سب کو جوڑ دیا ہے اینڈیا ٹی وی سے اور اب ہمارے ساتھ جوڑ کر کے لاکھوں کروڑوں بھائی بھائی روز یوگیف جوگنگ کرنے لگے ہیں یوگیف جوگنگ کے سورا نمسکار کے اپیاس کرنے لگے ہیں روز ہمارے ساتھ پاوری یوگ کرنے لگے ہیں دس دس بار یہ دنڈ لگانے لگے ہیں ایڈوانسی یوگ کرنے لگے ہیں مدھو کی تیرہ اب یہ گڑیا تو کٹھین یوگ کرتے ہیں اب شتکا جی اور پوجا جی کو بھی ایسے ہی لگا دیں گے کٹھین یوگ ہوئے ہیں اور حسین بھائی بھی ہمارے وہ ایک اچھے انکر بھی ہیں اچھے یوگی اور کرو یوگی ہیں اور بڑے اوپی یوگی ہیں تو جو پورا کر سکے وہ تو پورا کر لے ہیں ایک راؤن ہم روز کروا دیتے ہیں جس سے کہ لوگوں کی عادت بنی ہے اچھا سوامی کی دیکھیں یوگا بھیاس آپ جہاں کر رہے ہوتے ہیں وہ زبردست محول ہوتا ہے پیچھے نہائی دھوئے سے پیڑھ ہیں اور بغیر سابون کے ان کو سابون کی بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ بھی کمال ہے صاف سترے سے بلکل اور ایسے محول میں یوگ کرنا ہماری تو خیر مجبوری اسٹوڈیو میں ہونا لیکن شرتکہ جو ہے آج موقع نکال کر باہر ہوئی آئی ہیں پہلے ہی انہیں نے وام اپ باہر جا کے کر لیا شرتکہ کیسے لگا بھئی آپ کو آج باہر بہت اچھا مجھے جب بھی موقع ملتا ہے سوامی جی میں ملکل کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی میں سوچ رہی ہوں اگر باہر سے یوگ کرنا ہو یا پھر فیزیکل ایکسرسائز بلکل کرنا چاہیے ہماریٹی کا سمچنا ہی نہیں چاہیے اوجہ آپ چو گئی ہیں آج نا ہاں جا کے لئے چلی گے شرتکہ چلی خیر کوئی بات نہیں